بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نیاحتی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ساتھیوں اور دوستوں میں شیراز آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ٹیمز نیوز السلام علیکم رحمت اللہ ہی برکتہ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کریم کے مبارک مہینے میں ہمارے علم دین کے جانکاروں نے یا مفتیوں نے یا مفسیروں نے کیا کچھ کہا ہے اور رمضان کے دھیر ساری نعمتیں برکتیں اور مغفرت لینے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیر کے ساتھ کمنٹ بھی کیجئے گا ضرور دیکھئے گا شیراز ٹائمز السلام علیکم رحمت اللہ ہی برکاتہ ہو میں شیراز آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ریلز ساتھوں اور دستوں تمام امت مسلمہ کو میں میسے دینا چاہتے ہوں جیسے کہ رمضان آج سے ہندوستان میں چاند نظر آئے گا رمضان کا مہینہ شروع ہوگا جس میں اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں برکتیں اور مغفرتیں ہمارے لئے لکھی ہے تو رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو اس خدر پاک و صاف کر لیجئے جہاں اور آپ کے رسک کی تنگی دور ہو جائے گی اور آپ کے جو گناہ ہے وہ سارے کے سارے دھول جائے گے اور اللہ تعالی تمام دو جہاں کے نعمتیں آپ کو حطا کرے تو اس کے لئے آپ کو جیسے ہی چاند آپ دیکھتے ہیں یا نظر آتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے چاند کو ضرور دیکھئے گا اور ہر حال میں دیکھئے گا کوشش یہ کیجئے کہ رمضان کا چاند آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی سے فورا رسک کے دروازے کھولنے کے لئے رسک کی دولت کے لئے آپ دعا کریں گے تو دعا میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ سورہ فتح جو پارہ نمبر 26 میں اس کو تین دفعہ پڑھنا ہے اور سورہ خدر اس کو آپ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ہی آپ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ رسکہ دینے والا میں ہوں تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ عمل کیجئے گا تاکہ آپ آنے والے رمضان تک سارے آپ کے رسکے پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کو بے انتہا رسک ملے گا ضرور شیئر کیجئے گا موبائل فون کا بخوبی استعمال کیجئے گا جہاں کہیں بھی آپ ہے رکھ جائیے آسمان کے اوپر نظر دوڑائیے اور چاند کو دیکھئے کیونکہ اللہ کی خدرت نبی پاک کا فرمان ہے کہ چاند کو دیکھتے ہی آپ ان دو صورتوں کا عمل کیجئے گا اور لازم ہے کرئے کل تک نہیں معلوم تھا لیکن آج معلوم ہو گیا ہے تو ضرور کیجئے سب کو گھر میں خاندان میں دوست احباب کو تاقید کرئے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر سور فتح اور سور خدر کو ضرور پڑھ لیجئے گا